اسلام علیکم سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے پچھلی دو تین ویڈیو سے چیپٹر ٹو ہی ہم سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے ابھی چیپٹر ٹو میں پڑھ رہے ہیں یوزر انٹریکشن تو یوزر انٹریکشن میں ہم نے پھر پڑھا تھا پرنٹ ایف پرنٹ ایف پرنٹ ایف پرنٹ ایف ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی چیز ڈسپلی کروانی ہو تو ہم پرنٹ ایف یوز کرتے ہیں یعنی ایدہ آؤٹپٹ میں نے آپ کو ذرا سا ریکیپ دے دیا اپنی ویڈیو کا تو چلیے پھر آج ہم نے ڈیل کرنا ہے کہ اگر کوئی یوزر ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈسپلی کروائے گا جو یوزر ہم سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی کوئی چیز انپوٹ کر دو تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز ہم نے انپوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا تو آج کی اس ویڈیو کو ٹپک یہ ہی ہے کہ ہم نے انپوٹ دیکھنی ہے کہ انپوٹ کی لیے کیا چیز ہوگی تو چلیے پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ریموو کر دوں تاکہ ہم اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ کر سکیں ہیں اگر آپ کو میری اس پلیلیس سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اگر آپ کو میرا کونٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریجے گا اور اپنی پرابلم کو کمنٹ کریجے گا اسے اگلے بندے کو ایک موٹیویٹ ہوتا ہے اور موٹی ملتا ہے کہ اس کا سنوڑنٹ اس کو سن رہے ہیں تو پلیز اگر آپ کو میرا اچھے لگتی ویڈیو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجے گا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ میں نے بتایا ہم نے انپوٹ کا آئی ڈیل کرنا ہے کہ انپوٹ کیا چیز کیسے کرتے ہیں ہم سی لینگویج میں تو سی لینگویج میں اگر ہم دیکھیں انپوٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فنکشن سکین ایف بار ایک اور ہوتا ہے وہتا ہے گیٹ کریکٹر کا اس کو آدھ Consult کروں گا گیا کرتا گیا تو ابھی ہم میں پہلے آپ کو میں اس کا بتائز کا اب ہم سکین ایف کو دیکھ لیں سکین ایف کو جو تن لینے باقی همدھ سکین ایف کو جیسے پتا ہے انپوٹ لینے کے کام آتا ہے اب اس کے مند اس لینے دو لیتنی ح باقی اس پر جب تک NAS ہم لکھتے ہیں ایسے ہی بریکٹ ہوتی ہے بریکٹ میں ہم پھر ادھر وہ ڈیٹا کی جو ریفرنس ہوتا تھا وہ ڈالتے تھے جیسے ہم پرنٹر میں ایسے ہی ہم ادھر ڈالیں گے ایمین انٹیجر کیلئے ڈال لیا ہے تو پھر آگے ہم ایک سائن جوت کریں گے اس کو بولیں گے ان پرسنٹ پھر آپ جس جس ویریابل میں وہ ویلیو سٹرو کرانی ہوگی تو ہم وہ ویلیو لکھیں گے ان ویریابل کا نام میں جاتا ہوں میں اے میں کوئی ویلیو سٹرو کر رہا ہوں تو یہ جائے گا اے میں ویلیو چلے جائے گی اب میں دیکھتا ہوں کہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں ہم یہ ور کیسے کر رہا اس کے ہیں اب جب بھی کوئی ویریابل کریئٹ ہوتا ہے تو وہ میموری میں ایک جگہ لیتا ہے ایک جگہ لیتا ہے پلیس ان میموری جب وہ کوئی جگہ لیتا ہے میموری میں تو اس میموری کی جگہ کا نام ہوتا ہے ایک ویریابل یعنی اس کا نام ہے اے اب یوزر کوئی بھی انپوٹ کر رہا ہے تو وہ انپوٹ کون سی آئے گی یہ پرسنٹیج ڈی یہ ریفرنس یہ بتا رہا ہے کہ آگے جو انپوٹ آنی ہے وہ انٹیجر ہے یعنی یوزر نے جو چیز انٹر کرنی ہے وہ انٹیجر ہے تو اسی طرح اب انٹیجز کے بعد وہ اس کو سکین ایف کوئی پاس چل گیا ہے کہ یوزر نے یہ انٹر کرنا ہے انٹیجر تو اس کے بعد وہ آگے دیکھیں کہ انٹ پرسنٹ سائن کے بعد کون سا ویریابل ہے وہ انٹ پرسنٹ کا مذہب ہوتا ہے اڈریس یعنی وہ انٹ پرسنٹ یہ کرے گا کہ وہ اے کے پاس جائے گا اپنا اڈریس لے گئے اس کا اڈریس اے کے پاس جائے گا تو اے کے اندر جو بھی ہم ویلیو انپوٹ کریں گے وہ اے میں سٹور کر دے گا یعنی جو بھی ہم ویلیو انپوٹ کریں گے وہ اس کا ایک اڈریس میں جا کے وہ سٹور ہو جائے گی تو یہ تھا سکین ایف کا مین ٹاپک یعنی سکین ایف کا ورک کیسے کرتا ہے تو اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ سکین ایف ہوتا ہے جیسے ہم نے کریکٹر سارے پڑے تھے تو پرسنٹیج ڈی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹ کے لیے پرسنٹیج ایف ہوتا تھا کریکٹر کے لیے آپ کو پتا ہے یہ تمام ٹرمز ہم ایدہ ریفرنس یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر سکین ایف کے اندر تاکہ وہ آگے پتا چلے کہ کون سی ہمیں ہمارے پاس انپوٹ آ رہی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ سکین ایف کے لیے ہمیں چھوٹا سا کوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ سکین ایف کیسے کرے گا سب سے پہلے میں میں ایک پروگرام میں الگ ہوں جو آپ سے آپ کی ایج ڈمانڈ کرے گا اور آپ اس کو ایک ایج انپوٹ کرا سکتے ہیں ورڈ میں میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مین ہوگا اس کی وجہ اس کی بوڈے لکھتے ہیں اب وڈی میں میں سب سے پہلے ایک پرنٹ ایف لگاتا ہوں تاکہ ہمیں یوزر کو پتا چلے اس نے اینٹر کرنا ہے پرنٹ ایف میں کہتا ہوں اینٹر یور ایج اب جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز سٹرنگ کے اندر لکھیں گے وہ ایج ڈیس پرنٹ ہو جائے گا سب سے پہلے اینٹر یور ایج پرنٹ ہو اور پھر ہم اس سے کیا ڈمانڈ کریں گے سکین اف تو سکین اف کہیں گے ہم کو اپنی ایج انٹر کرو تو ایج ہوتی ہے کوئی ڈیجر نمبر ہوگی تو ہم پرسنٹیج ڈی لگائیں گے تو پھر آگے آئے گا اینٹ پرسن کا سائن اب ہم نے ایج کو کسی ویریابل میں سٹوک کرنا ہے اس لیے ہمیں اوپر پہلے انٹ کا ایک ویریابل ہانا پڑے گا ایج کا جو کہ میں بھی بنا رہا ہوں یہ ہم نے ایک ویریابل کو انیشلائز کر دیا ایج انٹکلیر کر دیا ڈیفائن کر دیا اب میں ایدھر ایج لیکھوں گا تو یہ ہمارا ایک سیمپل سا پروگرام بن گیا کہ جو ہم سے نا یوزر سے ایج لے گا اب اس کی اگر میں آؤٹپوٹ کی بات کروں سب سے پہلے ایدھر پرنٹ ہوگا ایج انٹر یور ایج پھر پرنٹ ایف کیونکہ ہم نے آگے پرسنٹ ایج کچھ بیک سلیش ان نہیں لگا تو وہ اسی لائن پر رہے گا تو سکین ایف اب اس سے ایج کی ڈمانڈ کرے گا اب وہ ایج ایج ادھر آئے گی اگر ہم میں یوزر ہوں تو میں انٹر کر دیتا ہوں یہ ٹونٹی تو یہ میں نے ایج انٹر کی تو آگیا آجے گا ٹونٹی تو یہ اس کی آؤٹپوٹ ہے انٹر یور ایج پھر یعنی اس نے ایج انٹر کر دی ٹونٹی ٹھیک اب یہ ایک سیمپل سا کوڈ تھا جو کہ ہم سکین ایف کی ورکنگ سمجھا رہا تھا باقی جتنے کوڈ ہیں وہ ہم آپ کی بک میں وہ ڈٹیل میں دیکھیں گے آگے کہ یہ کوڈ کیسے ور کر رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا get character کا اپتا دوں وہ پچھلے کوڈ میں میں نے ہیڈر فائل انکلوڈ نہیں کی ایڈر فائل آپ کو پتا ہے انکلوڈ ڈی 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 ڈو ڈ اچھ رہتی ہے تو اس لئے میں نے مین لکھا ہے تو وہ ہی انا کب رہا ہے اس کوڈ میں نہیں آنا پر لکھنا ضرور ہوتا ہے تو اب میں آپ کو get character کا بتاؤں get character get character ایک function ہے جو ہم سے نہ user سے اس سے single character لے گا single character get character کیای آپ نے اپنے کیبورڈ سے کوئی بھی character آپ اینٹر کرنا چاہتے ہیں پہ ضرور ہوتا ہے جنہیں چرنگ کے اندر لکھتے ہیں یعنی میں کہتا ہوں کیبورڈ کے اندر یہ sign ہے یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کر سکتے ہیں آپ ای انٹر کرنا چاہتا ہوں تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ کام کرتا ہے get character اس لئے کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی پروگرام کیسا بنانا ہو کہ وہ پروگرام اس کریکٹر کے بعد نہ چلے یعنی وہ ہمیں سکین اف ہم جب بھی لیتے ہیں تو سکین اف کے لیے ہمیں سب سے پہلے انٹر دوبانا پڑتا ہے سکین اف کرانے کے لیے پھر وہ آپ کی انپوٹ ہے سیو ہوتی ہے پر کریکٹر میں آپ جو بھی کریکٹر کریں گے وہ سیو ہو جائے گا اب اس کو ہم پروگرام کو روکنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں آپ پروگرام کو آگے جو فردہ چلانے کے لیے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کوئی کریکٹر کے تاکہ ہمارے پروگرام میں کوئی کریکٹر آرے تو اب فور اگزامپل میں نے ایک انٹ کی کا ویریبل بنانا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی میں کوئی کی آرے تو میں کی لکھوں گا کی is equal to ڈال دوں گا کریکٹر میں آگے پرنٹ ایس کر دوں ڈی پرسنٹیج ڈی آگے میں لکھوں کی تو جو چیز میں ایتر کریکٹر کروں گا وہ کی میں سیو ہو جائے گا اور وہ ہی چیز باب میں پرنٹ ہو رہی ہوگی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف ایک کریکٹر سیو کرنا ہو کسی بھی ویریبل میں یا آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کے کی یعنی اس کو اب گیٹر ایٹر ایٹر کر کے وہ کسی بھی ویریبل میں سکتے ہیں اور گیٹر ایٹر کی ایک علیدہ لائیبری ہوتی ہے اس کا میں ادھر لکھ سکتا ہوں وہ سی او ایو ڈال ایو ڈال اچ تو کونیو ڈال اچ بھی بولتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو ہیڈر فائل انکلوڈ کرنی پڑے گی پھر آپ گیٹر ایٹر ایٹر کی فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا گیٹر ایٹر کا فنکشن تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سکینہ کیا ہوتا ہے یہ انپوٹ کیلئے ہوتا ہے آپ اس میں ملٹیپل چیزیں انپوٹ لے سکتے ہیں اور گیٹر ایٹر میں اگر آپ نے سنگل کریکٹر لینا ہو انپوٹ تو آپ یہ لے سکتے ہیں اب ہمارا انپوٹ کا پورشن کمپلیٹ ہو جکا ہوا ہے تو اب ہم بعد میں اپنے کورس کو نیکسٹ فردر لے چلیں گے تو ٹل دن نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ